دیکھو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کی کس طریقے سے چیزیں ہونے والی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کی ٹینس بیٹنگ جو ہے وہ کرکٹ کی طرح نہیں ہوتی کرکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹیم سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے گیارہ بائیس لوگ انوالڈ ہیں بیچ میں امپائرز انوالڈ ہیں ٹینس میں صرف دو جنہیں ہیں اور یا تو آپ کا پلیئر چیتے گا یا آپ کا پلیئر ہارے گا دونوں میں سے ریٹائے تو اس میں ہونے سے اگر پلیئر ریٹائر بھی ہوتا تو وہ بھی نکل جائے گا تو possibility صرف ایک ہی ہے کہ پلیئر یا تو جیتے گا یا ہارے گا اسی لئے ٹریڈنگ کے جو opportunity window ہے وہ کم ہو جاتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ٹینس کی market میں ٹریڈ کیا جائے گا اور یہ چینل اسی کے بارے میں ہے ٹینس میں ٹریڈنگ بڑی آسان ہے یا تو اب آپ کے پاس ایک back option ہے یا لے جس کو اگر ہندی میں بولے تو یا تو آپ کھاؤ یا لگاؤ تو سب سے پہلے آپ کو اپنا player سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا تین factors ہیں سب سے پہلے کہ آپ کسی چیز کو trade کرو trade کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں دیکھو trade کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں side book بنانی ہے یا پھر loss cut کرنا ہے یہ trade کا مطلب ہے original مطلب تو ہوتا ہے دونوں side book بنا لو سر یہاں پہ بھی profit ہے ادھر بھی profit ہے چلو profit ہو گیا اب profit بن گیا دونوں side یہ میرا trade قتم تو یہ situation جہاں دونوں side green ہوں اس کو trade کہتے ہیں trade اگر آپ کو tennis میں صحیح سے کرنا ہے profitably کرنا ہے جو کہ میں پچھلے پانچ سال سے کرتے آ رہا ہوں ٹھیک ہے الگ الگ market کو میں نے trade کیا ہے tennis کے اور بہت ہی simple طریقے سے آپ اس کو sustainable ایک passive living option بنا سکتے ہیں کس طریقے سے تین چیزیں اگر آپ کو ایک match select کرنا ہے سب سے پہلے تو match selection کی ہے اگر آپ نے غلط match میں غلط entry لے لی غلط odds پہ غلط rate پہ تو آپ کو نکلنا مشکل پڑ جائے گا اسی لئے ہمیشہ ہمیشہ جب بھی آپ کسی match میں گھسو تو match کا video option available ہونا چاہیے stream کرتے رہو اس match کو دیکھو player کیسا کھیل رہا ہے اگر آپ کو tennis نہیں آتا ہے rules نہیں پتا ہے player کے بارے میں نہیں پتا ہے یا آپ کو player court conditions نہیں پتا ہے please please مت کھیلو آپ اگر آپ کو جوا لگانا ہے تاش کے بتوں پہ لگا دو پر یہاں مت کھیلو کیونکہ اگر غلط odds پہ گھوز گئے تو گھنٹوں نہ گھنٹوں بیٹھے رہو گے بیٹھے رہو گے اور آپ کا odds واپس نہیں آنے والے سیدھی بات ہے ٹھیک ہے number one تو سب سے پہلے تو match صحیح select کرنا ہے match کیسے صحیح select کریں کیسے گرے match select دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے آپ کے دونوں player سمجھنے پڑیں گے player آپ کا کتنا بڑیا کھیلتا ہے اس کی strength کیا ہے بہت ساری ایسی ویبسائٹ سے tennis کے اوپر جانکے آپ جا کے research کر سکتے ہو میں آپ کو ایک دو کا نام بتاؤں number one ہے tennis abstract tennis abstract سب سے بڑیا ویبسائٹ ہے جا کے player کا نام سرچ کرو اس میں بہت سارا data مل جائے گا آپ کو آپ کو data دیکھنا پڑے گا آپ data کو دیکھو سمجھو کی اس کے aces کتنے ہیں کتے double fault کرتا ہے second serve کی speed کیا ہے first serve کی speed کیا ہے پورے سارے fact and figure سمجھ جاؤ تو ایک بار اور پھر اپنے player کو compare کرو age wise بھی compare کرو جو younger player ہے وہ energetic رہے گا کوٹ پہ stamina زیادہ رہے گا لیکن experience tennis میں بہت important ہوتا ہے age کو criteria رکھنا ہے first serve کو criteria رکھنا ہے second کو رکھنا ہے کتنے breaks دے رہا ہے set to اس کی set کی loss victory کتنی ہے set کی win loss victory ہیتی ہے اس کا main tour پہ کتنا win loss record ہے سب کچھ دیکھنا اپنے کو ہمیں سب کچھ دیکھنا ہے یہ تو ہماری research ہو جائے گی player کی research اگر آپ نے ایک بڑھ دیکھ لی میرے بھائی تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے آدھی battle وہیں جیت لی ہے آدھی battle آپ کی ادھر ہی ختم ہو گئی ہے جہاں پہ آپ نے player کو quite simply ایک صحیح match select کر لیا اب کیونکہ آپ کو اپنے player کے بارے میں اوپر نیچے سب کچھ پتا ہے اب آپ یہاں پہ decision لے سکتے ہیں کیا وہ player lay کرنے لائک ہے یا back تو lay کرنے لائک ہے یا back یہ player دونوں player کو جو کھیل رہے ہیں دونوں کو آپ کے بارے میں آپ کو دونوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے number one تو پہلی بات یہ ہے اس کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کی کیا کس سمیں کس سال کے کس سمیں یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو سمجھنا پڑے گا کی ایک calendar year ہوتا ہے tennis کے اندر tennis کا calendar year ایسا چلتا ہے january سے لیکے roughly october november تک january میں january کے اندر جو ہے وہ main tennis جو اپنا session ہوتا ہے وہ start ہوتا ہے with the australian open and australian circuit میں جا کے hardcourt کھیلتے ہیں پھر بیچ میں clay court season ہوتا ہے پھر آپ کا grand slam آتا ہے rolling garrows پھر june july میں wimbledon آ جاتا ہے پھر دو ایک مہینے بعد آپ کے US open آ جاتا ہے یہ تو کئی slams کی بارے میں بات ہم صرف slams نہیں کھیلتے ہیں ہم challenger بھی کھیلتے ہیں ہم main tour پہ ATP 250 500 یہ سب کھیلتے ہیں تو آپ کو مدہ یہ ہے کہ آپ کو player کا motivation level سمجھنا پڑے گا ایک top ranked player ہے 1st, 2nd, 3rd, 4th ranked player ہے وہ ATP 250 میں آپ دیکھو گے تو generally اتنا اچھا نہیں کھیلتا اگر کوئی grand slam آنے والا ہے تو ہمیشہ player کا motivation level context سمجھنا پڑے گا trade کا اگر trade کا context سمجھ میں آ گیا تو چیزیں آسان ہو جائیں گی تیسری چیز جب آپ یہ trading کر رہے ہیں اور پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایک return on investment chart ROI chart بنا کے رکھنا ہے کیا ہوتا ROI chart player کا نام لکھ لو ہمیشہ ایک excel file بنا لو اور اس نے آپ کو پہلے کبھی profit بنا کے دیا ہے یا overall loss بنا کے دیا ہے تو اگر تو profit بنایا تو اس پر trade کرنا ہے اگر loss بنا کے دیا ہے اس player کو گلتی سے بھی نہ تو اس کے match میں پڑنا ہے نہ اپنے باشا سویری جیسے کی ہے نڈال کے matches میں نہیں کھیلتا میں جوکویچ کے matches میں کھیلتا ہوں پر بہت limited کھیلتا ہوں woman میں اگر آپ دیکھو تو اس پہن کو میرے کو نہیں پسند دے بلکل میں اس پر trade نہیں کرتا ہوں اس کے بلکل matches ہاتھ نہیں لگتا ایسے بہت سارے match ایک challenger level پہ بہت سارے ایسے players جن کو میں ہاتھ نہیں لگتا ہوں تو آپ کو بس اتنا سمجھ پڑھے گا کی آپ کا motivation پلیئر کا motivation level کتنا ہے کیا وہ player trade بل ہے کیا research ساتھ میں پھر اس کے بعد ایک eye test کرنے کے لیے آپ اس سیڈیڈ player ہے تو qualify نہیں کرے گا qualify کر کے آ رہے تو آپ اس کے matches دیکھ سکتے ہو پچھلے tournament کے دیکھ لو سمجھ لو کس form میں ہے کس طریقے سے کھیل رہا ہے یہ بھی بڑا important ہے تو challenger اگر آپ کھیلتے ہو level پہ پہ پچھلے دن کے matches مل جاتے ہیں اب میں اگر آپ کو ایک simple چیز بتاؤ کہ final summary میں آپ کو دوں تو آپ کو تین چیزیں سمجھ نہیں ہے اگر آپ کو perfectly trade کر نا ہے تو player کی research دوسرا player math selection تیسرا player motivation اور چوتھا eye test ان سب کے بعد بھی سب سے important ایک ہی چیز ہے سر اگر آپ نے آپ کا جو دماغ ہے لالچ ہے اسے control نہیں کیا تو آپ گئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس game میں کس point پہ entry کرنی ہے odds کی value آپ پتہ ہونی چاہیے اور آپ کب پتہ ہونا چاہیے اب آپ کب نکلو گے یہ دونوں چیز ہیں آپ کو پتہ ہے تو آپ consistent profit بنا سکتے ہو اور میرا آپ کو صرف اتنا ہی نویدن ہے صرف اتنی ہی آپ کو میں بات بولنا چاہوں گا کہ آپ trading کرنا چاہتے ہو تو بات الگ ہے جو کھیلنا چاہتے تو لگا دو سٹھا trading الگ چیز ہے اور آپ کو trading کرنا سیکھنا ہے تو آپ کو patience کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اس کا کوئی alternative نہیں ہے تو میرے بھائی یہ میرا چینل کا پہلا ویڈیو ہے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں آگے آنے والے کچھ ویڈیو میں میں آپ کو exactly بتاؤں گا daily tips بھی دوں گا telegram چینل کا لنک بھی دوں گا سب کچھ کروں گا تیار ہو جائیے اب انڈیا کی ٹینس بیٹنگ میں revolution سیدھے سیدھے میں لے کر آنے والا ہوں یاد رکھئے گا اس نام کو کرنے واد